موسیقی علیہ حبادی جیسے شائر جس شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں اسی شہر کی نمائندگی کرنے والا اختر علیہ حبادی ڈائیس پر موجود ہے جس نے ہندوستان کے کئی مشاعروں میں بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی شرکت کی ہے اور میں اس کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ مائک پتش شیف لارہا ہے حاضرین محفیل السلام علیکم میں شکریہ دیا کرتا ہوں مولانا عبدالوحیز صاحب کا جنہوں نے آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع دیا دوستو چار مصروں سے اپنے شہری سفر کا آگاز کرتا ہوں اگر سر سچا لگے تو آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں آپ سب کی محبتیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے عرض کیا ہے نبی کے چاہنے والے ہیں یہ دعوے سے کہتے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں یہ دعوے سے کہتے ہیں وفا کے نام پہ بڑھتے قدم رکنے نہیں دیں گے نبی کے چاہنے والے ہیں یہ دعوے سے کہتے ہیں وفا کے نام پہ بڑھتے قدم رکنے نہیں دیں گے اور بھلے کر جائے سر اپنا وطن کی آبروخ خاتل مگر ہرگس تیرنگے کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے مگر ہرگس تیرنگے کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے چار مسئلہ اور پڑھتا ہوں دوستو آپ کی بے پناہ محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں عرض کیا ہے جتن او لاکھ کر ڈالے پریسہ ہو نہیں سکتا جتن او لاکھ کر ڈالے پریسہ ہو نہیں سکتا لگا ہے داگ جو دامن پہ ہرگس دھو نہیں سکتا جتن او لاکھ کر ڈالے پریسہ ہو نہیں سکتا لگا ہے داگ جو دامن پہ ہرگس دھو نہیں سکتا اور میں او کہتا ہوں جو اسلام کی تاریخ کہتی ہے کوئی قاتل مسئلہ کا مسئلہ ہو نہیں سکتا میں او کہتا ہوں جو اسلام کی تاریخ کہتی ہے کوئی قاتل مسئلہ کا مسئلہ ہو نہیں سکتا بہت دہت شکریہ دوستو چار بھی سر پر پڑھتا ہو دیکھے گا ارد کیا ہے ارادے وقت کے دشمن بڑے ناپاک رکھتے ہیں آج میں دہشت گرد کہا جاتا ہے ارادے وقت کے دشمن بڑے ناپاک رکھتے ہیں تباہی کے دہانے پر میری املاک رکھتے ہیں ارادے وقت کے دشمن بڑے ناپاک رکھتے ہیں تباہی کے دہانے پر میری املاک رکھتے ہیں جو بم بارو دھم رکھتے تو ان کا حال کیا ہوتا نبی کے چاہنے والے تو ایک مسواک رکھتے ہیں نبی کے چاہنے والے تو ایک مسواک رکھتے ہیں دوستو آخری چار مسرے پڑھ کے ایک چھوٹی سی نظم چار مسرے آخری پڑھتا ہو آج ہمارا ملک ہندوستان پورے ورڈ میں ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں ہندو مسلم سے کیسائی ساتھ رہتے ہیں لیکن کشگندی سیاست کرنے والی لوگ ہمیں آپس میں باٹنا چاہتے ہیں ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ملک پاکستان ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ایک ہندوستان مسلمانوں کا تھا مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا رہے گا انشاءاللہ قیامت تک ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ ہر دم ایک رہیں گے صدا ایک رہیں گے چار مسرے پڑھتا ہوں عرض کیا ہے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے اور یہی پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پر دفنی ہوں گے غلط فہمی میں مت رہنا کی پاکستان جائیں گے غلط فہمی میں مت رہنا کی پاکستان جائیں گے دوستو نظم پڑھتا ہوں نظم کا علمان ہے اسلام اور حکومت اس ملک پر ہزاروں سال تقریباً ہماری حکومت رہنے کے باوجود آج مسلمانوں کی حالت تمہیت نہیں مانو گا دوستو آپ بہت بازاوک لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں نظم کا علمان ہے اسلام اور حکومت نظم حضر ہوتی ہے کہ صداقت سے مکر جانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے صداقت سے مکر جانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے رنوں میں پیٹھ دکھلانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے صداقت سے مکر جانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے رنوں میں پیٹھ دکھلانا کبھی سیکھا نہیں ہم نے سبب یہ تھا کہ ہم انصاف اور ایمان والے تھے مجاہی تھے مسلمہ دین حق قرآن والے تھے چلے تھے ہم جہاں سے ظلم کی ہستی مٹانے کو سنایا تھا امین عدل کا قصد مانے کو مگر ڈھلون یقینوں سے قیادت چھل لیتا ہے خدا گستاق قوموں سے حکومت چھل لیتا ہے مگر ڈھلون یقینوں سے قیادت چھل لیتا ہے خدا گستاق قوموں سے حکومت چھل لیتا ہے اگر ایمان والے ہو تو کیوں دنیا سے ڈرتے ہو اگر ایمان والے ہو تو کیوں دنیا سے ڈرتے ہو زمانے سے مدد کی آس میں گھڑھڑک مرتے ہو اگر ایمان والے ہو تو تو دنیا سے ڈرتے ہو زمانے سے مدد کی آس میں گھڑھڑک مرتے ہو تمہیں انصاب کے ہاتھوں کو پڑھ کر چوم لینا تھا تمہیں جام شہادت کے نشے میں جھوم لینا تھا اگر ہو صاحب ایمان تو یلگار بہتر ہے زمانے کے خداوں کا کھلا انکار بہتر ہے اگر ہو صاحب ایمان تو یلگار بہتر ہے زمانے کے خداوں کا کھلا انکار بہتر ہے آخری بند سنیا گے دوستو یہ آخری بند آپ کو انشاءاللہ اگلے سال مشاہرے تک یاد رہیں گے سیاہ سنی بریلی دیو بندی چھوڑنا ہوگا سیاہ سنی بریلی دیو بندی چھوڑنا ہوگا ہمیں نفرت کی دیواروں کو مل کر توڑنا ہوگا سیاہ سنی بریلی دیو بندی چھوڑنا ہوگا ہمیں نفرت کی دیواروں کو مل کر توڑنا ہوگا یہ آپس کی لڑائی چھوڑ کر تم ایک ہو جاؤ خدا پاک کی راہو پتل کر نیک ہو جاؤ اور چلیں گے متحد ہو کر تو یہ تصبیر بولے گی ہماری قوم پھر سے نارے تقبیر بولے گی بہت اچھے